دوستو سواغت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈیوی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے پچیس اپریل تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے تو چلے دوستو ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پوری بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار میں کورونا کے چونتھے ویب کی آٹ دیکھنے لگی ہے دیرے دیرے ہی سہی لیکن بیہار میں کورونا کے معاملے بڑھنے لگے ہیں جب بیہار میں کورونا کے چار نیوز سنکڑ میں مریض پائے گئے ہیں وہیں ایکٹیو مریضوں کی کل سنکھیاں پندرے ہے جہاں یہ جانکڑے سواستے ویبھاگ نے دی ہے اس کے مطابق نیوز سنکڑ میں تو میں سے پٹنا میں دوست نالندہ میں ایک اور سہرسا میں ایک پائے گئے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں موسم کے بارے میں تو بات کرتے ہیں کہ موسم میں پھر سے بدلہ ہونا شروع ہو گیا ہے جنہاں اب باریس کی سنبھابنہ نہیں ہے تاپمان میں دھیرے دھیرے بروتری ہونے کے سنکت ہیں پچھلے پانچ دنوں سے بادل تیج ہوا اور ہلکی بندابندی کے کارن موسم سوہانا رہا جن لوگوں کو تیج گرمی سے راحت ملی لیکن اب پھر سے موسم میں گرمہت ہونے لگا ہے جنہاں بیہار کرتے ہیں کہ موسم میں بھاگی کی معنی تو ہوا کی جیسا پھر سے بدلنے والی ہے جنہاں حالانکہ ابھی آسمان میں بادل چھائے رہے گا جس سے تیج دھوپ نہیں نکلے گی جنہاں دھوپ چھاؤں کی استیتی بنی رہے گی ایک دو دن کے بعد پارا چالیس ڈگڑ کے آس پاس ہونے کی سنبھابنہ ہے آج سے بھاگلپور کے علاوہ کوسی سیمانچل اور پروب بیہار کے بانکہ جمعی لکھی سرائے منگر کھگڑیا مدیپورا سہرسا سپول کٹھیار پرنیا ارڑیا اور کسن گز میں بھی موسم کا حال کم و بیس ایسا ہی رہے گا جہاں ادھکتم اور نیونتم تاپمان میں بروتری ہوگی موسم میں جاری اتار چراؤ کا اثر پسوں کی صحت پر بھی پر رہا ہے جہاں ایسے میں پسوں کی اچھے سے دیکھ بھال کی جرد ہے بانکہ کرسے بگیانک اندر کے پسوں بگیانک دھرم اندرگمار نے کہا ہے کہ دین میں کم سے کم دو سے تین بار پسوں کو صاف پانی پلا دیں سانتی سبے دس بجے سے سام چار بجے تک پسوں کو چرنے کے لیے کھیتوں میں نہیں بھیجیں جہاں اس سے میں دھوپ کافی تیج ہوتی ہے جہاں اس سے پسوں بیمار ہو سکتے ہیں اگر کسی طرح کی پریشانی ہو تو پھر ترنت ڈاکٹر سے سمپرک کرے دوستو بات کرتا ہی کہ اپنے پیروں پر کھرا ہونے کے لیے لڑکوں سے ادھیک لڑکیاں انگریجی اور کیمپیٹر کا بنیادی گیان سیکھ رہی ہے سرمستان سادن بھی بھاگ دورہ چلائے جا رہے کسل یوہ کڑکرم میں پرسک چھت دس لاکھ یوہوں کی ریپورٹ میں اس کا خلاصہ ہوا ہے سامان نے ورگا کی لڑکیوں کو دیکھے تو پھر دو درجن ایسے جلے ہیں جہاں لڑکوں سے ادھیک لڑکیوں نے پرسک چھن حاصل کیا ہے پچھرا آتی پچھرا یسی یسٹیل سمودائی کی لڑکیاں بھی پرسک چھل لینے میں کئی جلے میں لڑکوں سے آگے ہیں یسیوان میں ہر سمودائی کی لڑکیاں پرسک چھل لینے میں لڑکوں سے آگے ہیں جب کسل یوہ کڑکرم کے تحاہ تے پندرہ سے اٹھائیس سال کے دسویں پاس یوہوں کو سمواد کوسل ہندی اور انگریجی بھاسا کا گیان ویہوار کوسل دتا کمپیٹر کا ملبوت پرسک چھن پردان کیا جاتا ہے بیہار میں پندرہ سو تیرا سی پرسک چھن کیند رہے اب تک دس لاکھ تین ہجار آٹھ سو چھے یوہوں نے پرسک چھن پرابت کیا ہے جبکہ ایک لاکھ چوبیس ہجار ایک سو ایک چالیس ابھی پرسک چھن لیا ہے بیبھاگ کی ریپورٹ کی انظار پچھرا سمودائی میں روحتاس میں چودہ ہجار ایک سو انتیس لڑکوں نے تو چودہ ہجار ایک سو اکتر لڑکیوں نے سیوان میں چودہ ہجار ایک سو چھے لڑکوں نے تو سولے ہجار آٹھ سو ایک سٹ لڑکیوں نے پرسک چھن لیا ہے عطب فشرا سمودائی میں اور انگاباد میں چار ہجار تین تیس لڑکیوں نے تو چار ہجار چوان لڑکیوں نے پرسک چھن حاصل کیا ہے گیا میں پانچ ہیار تین سو سات کی تلنا میں پانچ ہیار تین سو انچالیس لڑکیاں ہے کسنگج میں آٹھ سو پچھتر لڑکوں کی تلنا میں ایک گار سو اٹھ سٹ لڑکیاں اور نوادہ میں ایک چالیس سو اٹھاسی لڑکوں کی تلنا میں ایک چالیس سو برانبے لڑکیوں نے پرسکشن لیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں انٹر میڈیٹ کی پرائی کرنے والے چھاتر چھاتراؤں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے جب بیہار بورڈ انٹر میں لگ بگ چھ لاکھ سیٹوں کا اجافہ کرنے جارہا ہے پورے بیہار بھڑ کے انتیس سو ارتالیس اتکڑمیت اچھ مادھمک بدھالوں کو گیاروی کے لیے اسکول کوڈ دیا جارہا ہے جہاں اسکولوں کی طرف سے آویدن کرنے کے بعد اس کے انسفرائٹرکچر کے آدھار پڑے بگیان کلاب وانیج سنکھائے کے لیے ایک سے تین سکسن تک نامنکن کی انومتی بورڈ دے رہا ہے انٹر میں سیٹوں کے اجافہ سے اس بار گیاروی میں نامنکن کے لیے بائیس لاکھ سے ادھی کی سیٹیں اپلپ دہو گی دستو بات کرتے ہیں کہ ارڑیا کے نرپت گنج پرکن کی پھتے پور پینچیت کے اندرگات وارسنگ کے آٹھارے میں سکروار کی رات بہو دومنی دیوی نے ہتیار سے وار کر کے ساس رکمنی دیوی کی ہتیہ کر دی ہے جہاں گھٹنا کے بعد مرتگا کے مائے کے والوں کی سوچنا پر نرپت گنج تھانا پولیس گھٹنا آشتل پر ماملے کی جانچ کی سب کو پوش مادم کے بعد مرتگا کے مائے کے والوں کو سپرد کر دیا گیا یہ گھٹنا پھرتے پور پینچیت کے وارسنگ کے آٹھارے کی ہے جہاں مرتگا کے پتی جگدیس رام اور بہو دومنی دیوی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بہو دومنی دیوی کے ساسوڑ کے ساتھ عوید سمبند ہونے کے ویروت پر بہو نے ساس کی ہتیہ کر دی جہاں نرپت گنج پولیس نے بہو دومنی دیوی ایوان ساسوڑ جگدیس رام کو گرفتار کر کے پوشتار شکی ہے آپ کو بتا دوں کہ بہو دومنی دیوی اور ساسوڑ جگدیس رام دونوں کا عوید سمبند تھا جہاں فاردیس گنج ایس ڈی پیو اور آم پکار سنگھ گھٹنا سل پر پہنچ کر کے پریجن اور آستانگرامینوں سے پوشتانچ کی تھانہ پہنچ کر کے گرفتار کیے گئے آروپت ساسوڑ اور بہو سے بھی کئی بندوں پر پوشتانچ کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ جگدیس رام اور اس کی بہو دومنی دیوی سے عوید سمبند تھا جہاں اس کا جگدیس رام کی پتنی رکمنی دیوی بھی روز کرتی تھی اس بات کو لے کر کے روز ویباد ہوتا تھا لیکن بہو اور ساسوڑ کی عوید سمبند کوئے کی گہرائیوں سے بھی جلہ گہری تھی جب مار پیٹ بھی ہوتی تھی سکروار کی رات جگدیس رام گاؤں میں ہی بھوج کھانے کے لیے گئے تھے بہو نے سوئے عوستہ میں ساس رکمنی دیوی کو دبیہ سے پرہار کر دیا اس کے بعد اس کی موت ہو گئی دوستو بات کرتا ہی کیونکورونا کی پہلی لہر سے تیسری لہر کے بیچ تین سالوں میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے یا خاد وستوں سے لے کر کے کپڑے ہارڈ ویئر موبائل سہیت ہر ایک وستوں مہنگائی سے اچھتا نہیں رہا ہے مہنگائی سے قرار ہے گریب اور مدہ مورگا کے لوگ وستوں کی کوائلڈی سے سمجھوتا کر کام چلا رہے ہیں یا گریب اور مدہ مورگا کے لوگ مہنگائی کو کوس رہے ہیں ان کی گھڑے لوگ بجر پوری طریقے سے دگر گئی ہے چرمڑا گئی ہے برتی مہنگائی کے بیچ ان کا جیسے تیسے جیون یاپن چل رہا ہے جبکہ آرثک روپ سے سکچھم لوگ کسی بھی قیمت پر بہتر کوائلٹی کی وستوں کو ترجیح دے رہے ہیں یا ان پر مہنگائی کا کوئی بھی اثر نہیں دکھ رہا ہے یا سال دوزار بیس کورونا کی پہلی لہر سے لاؤگ ڈاؤن کے بعد سال دوزار بائیس تین ورثوں میں سب سے ادھیک سرسو تیل اور ریفائن کی قیمت بڑی ہے سرسو تیل اور ریفائن کی پرتی لیٹر سبتر سے پچھتر روپے پرتی لیٹر کی بروتری گریب اور مد مرگ کے لوگوں کے لئے سب سے زیادہ پیرا پہنچا رہا ہے یا اس سے بچنے کے لئے اس کے خرچ میں کٹھوٹے کیا جانا لازمی ہے یا وہیں اسکول فیس بس فیس ڈریس کی قیمت کتابوں کی قیمت پرموخ دواؤں کی قیمت میں تین ورثوں میں یعنی تین سالوں میں عوصتاً دس پرتیشت کی وردی بچوں کی پرائے پر سنکٹ خرا ہو گیا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹروں کی فیز بھی بڑی ہے جب موبائل پر تین سالوں میں تین پرتیشت کپرے اور گاروینٹ پر دس سے بس پرتیشت مہنگائی بڑی ہے ایک کرانہ دکاندار نے بتایا ہے کہ مہنگائی کو لے کر کے کھڑی داروں میں تھوڑی بہت ناراضگی ہے مگر آواصے قوستوں کی کھڑی دارے میں کوئی بھی کمی نہیں آئی ہے وہیں ہارڈ ویر دکاندار نے بتایا ہے کہ بالو سیمیٹ اور ہارڈ ویر کی قیمت میں بھاری اجافہ کے بعد بھی نرمانکارے پورو کی طرح چل رہے ہیں جب نرمانکارے سمدت وستوں کی مانگ بنی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بیہار کے راجسو اے بنگ بھمی صدار منطری رام صورت رہے بیہار میں اوے دو طریقے سے جمین کبجہ کرنے والوں پر بل لوجر چلانے کے دعوے کرتے آئے ہیں لیکن ان کی گرے جلے مجفر پور میں ہی بھو مافیاؤں کا کارنامہ آپ کو حیران کر دے گا جب مجفر پور میں ایک سرکاری اسپطال کی جمین کو جال ساجوں نے اپنی جمین بتا کر کے بیچ دیا جب جمین ریجسٹری ہو گئی اسٹھانے موکھیا نے جب اس جال ساجوں کو پکر کر کے آواز اٹھائی تو پھر معاملہ خلا جب معاملہ مجفر پور جلے کے کورنے پرکھن کی مرول اپسواست کیندر کا ہے یہ سرکاری اپسواست کیندر کا کافی پرانا ہے حالانکہ اس کا بھون جر جر ہو چکا ہے لیکن سرکار اب بھی یہاں سواست سبیدھاؤں سے جلے کام کرتی ہے کچھ دن پہلے یہاں کورونا ویکسنسن کا ڈرائیو چلا تھا سرکار نے وہاں ایک نرس کو بھی تینات کر رکھا تھا جو گرامینوں کو چکسا میں مدد کرتی تھی لیکن اب اس سرکاری اسپتال کی جمین ہی بھگ گئی ہے جہاں ویسالی کے رہنے والے ستیندر کمار نے اسے اپنی نیجی جمین بتاتے ہیں بیچ ڈلا ہے اسپتال کی 36 ڈسمیل جمین کی بکری اس سال پھرورے میں کر دی گئی ہے سرکاری اسپتال کی جمین کی ریجسٹری بڑے آرام سے ہو گئی ہے سرکاری ریجسٹری آفیس نے اس کی خرید بھی قریب کر دی ہے لیکن معاملہ تب خلا جب آستان مخیہ آجے کمار نرالا سکڑے ہوئے مخیہ نے پچھلے 9 اپریل کو ہی سواستہ منتری منگل پانڈے کو پترہ لے کر کے اس جمین کی پھرجی طریقے سے بکری کرنے کی جان کر دی تھی اور اس پر اویلم روک لگانے کی مانگ کی تھی دوستو بات کرتے ہیں دراصل اتراخن کے بعد اب اترپردیس میں بھی سمان ناغلق سہی ہی تھا یعنی کی کومن سیول کورڈ لاغو کرنے کی چرچہ سل ہو گئی ہے اترپردیس کے اپر مخیہ منتری کے سب پرساد موریہ نے سنیوار کو اس کی جان کر دی ہے کہ سب پرساد موریہ نے کہا ہے کہ کومن سیول کورڈ اس دیس اور اترپردیس کے لئے جروری ہے اور اس دسا میں اترپردیس سرکار گمبرتا سے ویچار کر رہی ہے اپر مخیہ منتری کے سب پرساد موریہ نے سنیوار کو میڈیا سے باچت کرتا ہے کہا ہے کہ ایک دیس میں ایک قانون سب کے لئے ہو اس کی عوض ایکتہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ الگ الگ لوگوں کے لئے یہ الگ الگ قانون کی جرورت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ اترپردیس سرکار بھی اس دسا میں گمبرتا سے ویچار کر رہی ہے اور جس پرکار سے اتراخن سرکار نے اپنے قدم برائے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے اترپردیس بھی موریہ نے آگے کہا ہے کہ دیس کے آنے راجوں میں جہاں اب جہاں بھاچپا کے سرکارے ہیں وہاں بھی اور جہاں گئر بھاچپا سرکارے ہیں وہاں بھی اگر سب کا ساتھ سب کا وکاس چاہیے تو پھر کومن سیویل کورڈ جروری ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی سب کو مانگ کرنی چاہیے اور سب کو سواگت کرنا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے چار سہر جلد ہی بینگلیرو کی طرح آئی ٹی حب کے طور پر بکسٹ ہوگا جب بیہار میں سوچنا پرودگی کی سیکٹر میں نیویس کو بھراوا دینے کے لیے جہاں سرکار آئی ٹی پوزسی بنا رہی ہے وہی دوسری اور آئی ٹی سیکٹر میں کاریرات کمپنیوں کو نیویس کے لیے آمنترد بھی کر رہی ہے اب تک 819 کروڑ روپے سے زیادہ کے پردستاؤں ملے ہیں جہاں اس کو دیکھتے ہوئے دربنگا بھاگلپور پورڑیا اور بکسٹر میں آئی ٹی حب کی اصطاپنا کے لیے پردستاؤں کو جلد ہی منجوری دی جائے گی بیہار سرکار کے سرم سنسادن اور سوچنا ایونگ پرودگی کی منتری جیویس کمار نے بتایا ہے کہ بیبھاگ کے اصطر سے نیویس کے لیے پراپت پردستاؤں کا آدھیان کرائے جا رہا ہے جب پہلے چرن میں چار آئی ٹی حب کی اصطاپنا کرنے کا نیتیگتر نرنے لیا گیا ہے جب سرکار کے اس فیصلے سے بیہار کی یواؤں کو آسطانی اصطر پر بہتر روجگار ملے گا حال ہی میں بیبھاگ کو جو پرستاؤے ہیں اس میں درجنوں سے ادھیک کمپنیوں نے آئی ٹی حب میں نیویس کرنے کی جلد چسپی دکھائی ہے خاص کر کے دربنگا بھاگلپور پرونیا اور بکسر جلی میں پرستاویت آئی ٹی حب میں پورن آئی ٹی لوڈ پر لگ بھگ دو دسملپ چار میگاوٹ بزلے استعمال ہونے کا انمان ہے دستو بات کرتے ہیں کہ سبحاسپا کے راشتے ادھکچ اوم پرکاس راج بھر دورا میڈیا میں دیئے گئے بیان میں مسلموں کو ملہ کہہ جانے پڑے اے آئی ایم آئی ایم کے پروقتہ محمد فرحان نیک کری پر تکڑیا دی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے پروقتہ نے چاہتایا ہے کہ اوپی راج بھر اگر اس سبت کے لئے معافی نہیں مانگے تو پھر پارٹے کے کارکارتہ انہیں پیلے سے لال کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کارکارتہ اتجت ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انہیں پیلا سے لال کر سکتے ہیں محمد فران نے کہا ہے کہ پردیس بھر میں اوم پرکاس راج بھر کا کرا ویرود ہوگا پریاغ راج میں انہیں گھسنے بھی نہیں دیا جائے گا اوپی راج بھر کے اس بیان کو لے کر کے سپاہ دھکش اخلیس یادب پر بھی گمبیر آرک لگیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ راج بھر کے اس بیان کے پیچھے اخلیس یادب ہے اخلیس جو باتیں مسلم سمودائے کے خلاف خود سے نہیں بول پاتے ہیں ان باتوں کو وہ راج بھر کے جریعے کہہ کر مسلمانوں کو اپمانت کرتے ہیں انہوں نے اوم پرکاس راج بھر کو اخلیس یادب کا رازنتک نوکر بھی بتایا ہے اوپی راج بھر کے پر وقت آنے آگے کہا ہے کہ جس طریقے سے راج بھر نے مسلمانوں کو ملے سبد سے نواجہ ہے اس کا خامی آجہ انہیں بھوکتنا پڑے گا اوپی راج بھر کا یہ بیان بہت امر یادت اور اسن صدی ہے اے آئی ایم ایم پر وقت آنے آگے کہا ہے کہ راج بھر کو کوئی گمپیٹتہ سے نہیں لیتا ہے کیونکہ ویدان سبا چناؤں سے پہلے وہ کہتے تھے کہ گنگا ندی میں امیت سا اور پی ایم موڈی کو ڈبا دیں گے لیکن چناؤں نتیجے کے بعد دلی جا کر کے امیت سا سے انہوں نے معافی مانگی اور پیڑ چھوئے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار کی رہتاز جلے سے ایک چوکانے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں ایک پتنی نے اپنے پتی کی ہتیہ کر دی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پتنی نے اپنے پتی کی ہتیہ دانت سے کٹ کر کے کر دی ہے ایک معمولی سی بات پر پتی کا بھرکنا پتنی کو اتنا ناغوار گجرا کی اس نے اس گھٹنا کو انجام دے دیا یعنی کہ دانت کٹ کر کے اس کو موت کے گھات اٹار دیا اپنے پتی کو بتایا جرا ہے کہ پتی جب باہر سے گھر لوٹا تو پھر اس نے دروازہ پر نوک کیا یا نوک کرنا شروع کیا کافی دیر دروازہ بجانے کے باہرزود بھی جب پتنی نے نہیں سنی تو پھر اس نے کسی طریقہ کا سوڑ سراوا کر کے دروازہ تو کھلوایا دروازہ کھلنے کے بعد بھرکے ہوئے پتی نے پتنی کو جم کر کے پھٹکار لگا دی جب پتی کی یہ پھٹکار پتنی کو ناغوار گجری اور اس نے اپنے پتی کے اوپر حملہ کر دیا ناراج پتنی نے پتی کے گلے پر دانت گرا دی جس سے موقع پڑھی اس کی موت ہوئی یہ گھٹنا روحتاز جلے کے وکرم گج تھانا علاقے کے برہا گاؤں کی ہے جب مرتک کا نام مہرسی سنگھ ہے اور بتیس سال کے مہرسی کے اوپر اس کی پتنی نے حملہ کر دیا جس سے موت ہوگی جب دو سال پہلے ہی مرسی کی سعادی لبلی کمانے سے ہوئی تھی دوستو بات کرتے ہیں کہ کروڑا سنکٹ کے بعد اس بار قریب اسی ہجار لوگ حج کی آترہ پڑ جائیں گے پانچ ہجار مسلم مہلائے بینا محرام کے حج پڑ جائیں گے مختار عباس نکوی نے سنیوار کو یہ جان کر دی ہے جب پانچ ہجار مسلم مہلائے بینا محرام کے حج پڑ جائیں گے مختار عباس نکوی نے کہا ہے کہ سال 2022 کے حج کے لیے بھارتیوں کا کوٹا اسی ہجار تے کیا گیا ہے مختار عباس نکوی نے کہا ہے کہ حج یاترہ 2022 پر جانے والے لوگوں کے لیے بھارت سرکار نے ساڑھے انتظام کر دی ہیں اس میں ویکسنسن سے لے کر کے آرٹی پی سی آرٹیس تک کے ببستہ سامل ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر پوائنٹ پر حج یاترہ پر جا رہے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے بھارت سرکار نے ببستہ کر رکھی ہے کیندر منطرے نے کہا ہے کہ اس بار پانچ ہجار سے ادھیک مہلائیں مسلم مہلائیں حج پر جا رہی ہیں یہ لوگ بینا محرام کے جا رہے ہیں الفسانگیک معاملوں کے منطرے مختار عباس نکوی نے کہا ہے کہ دس جگہوں سے سردھالو جدہ کے لیے روانہ ہوں گی اس سال نبی ہجار لوگوں نے حج پر جانے کے لیے آویدن کیا تھا دستو بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کا حملہ حال کے سالوں میں اور تیج ہوا ہے اسے نمنا مدہ مورگا اور پھر مدہ مورگی پڑیوار خاصا پڑیسان ہے سال دوزار بیس کی طلعہ میں اب چار لوگوں کے چھوٹے پڑیوار کی راشن کا خرچ کڑی بھی دو ہجار روپے سے ادھیک بر گیا ہے مہنگائی سے جنگ لڑنے میں نمنا مدہ مورگ کے لوگوں پر کام کا بوجھ اور بر گیا ہے انہیں اترک یعنی کی اور زیادہ کام کرنا پر رہا ہے مدہ مورگ بچت کرنے اور پھلیٹ کھڑی دنے میں اسمرت محسوس کر رہے ہیں یہاں تک یہ پڑیٹن سے بھی دور ہو گیا ہے خاص موقعے پر ہوترل ریسٹورینٹ سینیما جیسے خرچے جھیلے میں بھی پڑیشانی ہو رہی ہے جب مہنگائی کی قارن عام آدمی چنتی تھے اور آنکھوں میں خواب سجائے بس جی بھر رہے ہیں جب چار صدر سے پڑیوار کے لئے اوسطان سال دو جار بیس اپریل میں دودھ اور رسوئی گئے سہیت راسن کڑی بھی بہتر سو روپے میں مل جاتا تھا جب سال دو جار اکیس میں یہ خرچ برکڑ کے آٹھ ہزار تین سو پجاس روپے پر پہنچ گیا ہے جبکہ اب یہ نو ہزار دو سو اسی روپے میں مل رہا ہے جب بہار خدرہ وکرتہ مہا سنگھ کے ادھکش آسوک چندرہ نے کہا ہے کہ وستوں کی قیمت کب بڑھ جائے گی کہا نہیں جا سکتا ہے سچپ نے کہا ہے کہ کچھ سامانوں کی قیمت نہیں بڑھی ہے لیکن اس کا وجن پانچ سے دس گرام تک گھٹا دیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بہار میں تیجسوی عدب کے ساتھ نیتیس کمار کے سرکار بنانے کے تیج پرتاب عدب کے دعوے کو آر جیلی نے خارج کر دیا ہے راجت کے پردر صدقش ہے جگدانان سنگھ نے سیاسی قیاسوں کے بیچ برا بیان دیا ہے جگدانان سنگھ نے کہا ہے کہ آر جیلی میں نیتیس کمار کے لئے کوئی ویکنسے ہی نہیں ہے جگدانان سنگھ نے نیتیس کمار پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ استھر دماغ کا ویکتی جو جنہیت سے ادھک اپنی کرسی کو دیکھتے ہو اس پر سے بہار کے لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا ہے راجت کے پاس ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں انہیں بیٹھایا جائے جہاں نیتیس کمار کے اوچھل کود کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کے ویسے میں کوئی نہیں جانتا ہے بھلے انہوں نے جنادیس لوٹ لیا ہو لیکن بیہار کی جنتہ کا جنادیس تجسوی عدد کے پکس میں ہیں انہوں نے بھاج پاپا نے ساتھ تہوے کہا ہے کہ پتا نہیں دنگائیوں کے ساتھ لمبے سمیہ تک رہنے کے بعد نیتیس کمار کے من مسٹس میں عام لوگوں اور پھر گڑیبوں کے پرتی کیا سوچ ہے نیتیس کمار اپنے سبیدھا کے انصار کہاں جائیں گے نہیں جائیں گے وہی جانے لیکن آر جلی کی طرف سے ان کو کوئی کورسی نہیں ملنے والی ہے جگہ دانان سنگھ نے صاف کر دیا ہے کہ رابری آواز پر آئیوزت افطار پاٹے میں کوئی راز نتیجہ کارکرم نہیں تھا جہاں نیتیس کمار بی جی پی پر کون سا دبا بنانا چاہتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں دستو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کار کے لئے ائر بیگ ایک مہتر پورڑن فیچر ہے جیسے بھی کار کے لئے اب دو ائر بیگ جروری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے ائر بیگوں کو لے کر گیا بڑا فائضہ سنیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے عادث میں کہا ہے کہ اگر کسی حادثے میں ائر بیگ کام نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لئے کمپنی کو ہر جانا یعنی جرمانہ چکانا ہوگا جب کورٹ نے ایک ایسے ہی معاملے میں کار میکر ہنڈائی سے کہا ہے کہ وہ حادثے میں ہونے والے نقصان کے لئے سیلندر بھٹناغر کو تین لاکھ روپے کا جرمانہ چکا ہے یہ حادثہ دوہجار سطرے میں ہوا تھا سیلندر بھٹناغر نے اگست دوہجار پندر میں ہنڈائی کی کریٹا کار کھڑی دی تھی نیومبر دوہجار سطرے میں ان کی کار کا ایکسٹریڈنٹ ہو گیا جب بھٹناغر نے کنزیمر فورم میں ایک یاچ کا دہل کی اور کہا ہے کہ کریٹا کے سیفٹی فیچر کو دھیانے میں رکھتے ہوئے میں نے اس کار کو کھڑی دا تھا حالانکہ حادثے کے دوران ائر بیگ کام نہیں کیا جس سے انہیں گنبیٹ چوٹے آئی کنزیمر فورم کے آدھس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا تھا جب معاملے کی سنوائی جسٹس سے وینی تسرن اور جسٹس انیرو دو بوس کی بیچنی کر دی ہے بیچنے کار کمپنی کو گاری ریپلیس کرنے کا بھی آدھس دیا ہے جہاں کمپنی کی طرف سے پیس وکیل نے کہا ہے کہ ائر بیگ تب تک کام نہیں کرتا ہے جب تک آگے سے ٹھوکر نہ لگے کورٹ نے اس معاملے پر کہا ہے کہ کسٹیمر اور کنزیمر فیجس کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے جو کسی حادثے کے وقت ویگ اور طاقت کا حساب کرے آپ کو پتہ دوں کہ کسٹیمر فورم نے پہلے ہی بھٹنا کر کے پکش میں فیصلہ سنایا تھا جیسے ہنڈے کی طرف سے سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی تھی دوستو یہ بات سننے میں تھوڑی جرور عجیب لگ سکتی ہے لیکن خبر سو پرتصد صحیح ہے ایک ٹرین ڈرائیور کو چائے پینے کی طلب ہوئی تو اس نے ٹرین کو ٹریک پر ہی کھرا کر دیا پہلے چائے لی اور اس کے بعد ٹرین آگے کی طرف برپائی ماملہ بیہار کے سیوان جلے سے سامنے آیا ہے شکروبار صبح گوالی ایر میل ایکسپریس کی لوکو پائلٹ نے اکانوے اے سیس ون ریلوے کراسنگ پر چائے پینے کیلئے ٹرین روک دی ٹرین کا سہیک لوکو پائلٹ کراسنگ کے پاس بنے دکان سے چائے لیا اور انجن میں سوار ہوا تب ٹرین آگے برہ پائی یہ دیکھ کر لوگ بھی حیرت میں پر گئے وجہ یہ بھی تھی کہ ٹرین کے گجرنے کے قارن ریلوے کراسنگ کا فاتک بند تھا جہاں اس ماملے کی سکایت اسٹیسن عدیشک انت کمار نے ورشت ادھیکاریوں اور اسٹیسن ڈائریکٹر چھپرا سکی ہے جہاں سے یعنی کی گوالیار میل ایکسپریس صبح تکریباً ساڑھے پانچ بجے سیوان سے کھلی جہاں لوکو پائلٹ دھیمی رفتار میں ٹرین کو ریلوے کراسنگ پر لیا اور پھر ٹرین کو روک دی ساہک لوکو پائلٹ دونوں ہاتھوں میں چائے کا کپ لیا ہوئے ٹرین کے انجن کے پاس گیا جب پہلے ڈرائیبر کو چائے دی اس کے بعد خود انجن پر سوار ہوا اس کے بعد ٹرین کھلی دوستو بات کرتے ہیں کہ بھارت جگار کیلئے جانا جاتا ہے جہاں دیس میں ایسی ایسی پرتبہیں چپی ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے کئی لوگ تو اتنے بڑے کلکار ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد اچھے اچھے انجنیروں کی بھی حالات بھی خراب ہو جاتی ہے جائر سی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ نے بھی ایسا کوئی نہ کوئی جگار بازی ضرور دیکھی ہوگی جس کی تعریف کئی لوگوں نے کی ہوگی ان دنوں بھی ایک ایسا ہی ویڈیو لوگوں کے بیچے چرچہ میں ہیں جہاں ایک کلڑ کے جریے روم کو سملا جیسا تھنڈا کرنا کا جگار کیا گیا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے پرتوی پر ایسا کوئی بھی سمسیہ نہیں ہے جس کا حل بھارت میں نہ ہو بھارت میں گھڑمی کا موسم سروح چکا ہے اور گھڑمی بھی ایسی ہی کی پنکھے سے راحت نہیں ملنے والی ہے جہاں اپریل کا مہنہ چل رہا ہے تا پانچالیس ڈگری کے پاہر پہنچ چکا ہے ایسے میں عام آدمی کا سہارا کلڑ ہی ہے لیکن کیا ہو اگر گھڑ میں کلڑ ایک ہو اور ہوا سبھی کمروں میں چاہیے یا ایسے میں تو بس جگار ہی کام آ سکتا ہے ان دنوں بھی ایسا ہی ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایک کلڑ کے جریعے ہوا سبھی کمروں میں پہنچانے کی کوسس کی گئی ہے وارل ہڑے ہی اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کلڑ کے مہانے پر کئی بوریوں کو جور کر کے اسے چھوٹی سے کھرکی کی اور سفٹ کیا گیا ہے جس سے ہوا ادھر ادھر جانے کی بجائے بوریوں سے ہوتے ہوئے کھرکی کے راستے سیدھی کمرے میں چلی جائے گرمی سے رہت پانے کے لئے اترنگی طریقے کو دیکھ کر کے ہر کوئی حیران ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں دام گرنے کے بعد سڑھیا کی قیمتوں میں ایک بار پھر سی بروتری ہونے لگی ہے جہاں ان دنوں سڑھیا کے دام پھر سی اٹھتر ہزار روپے پرتی کوئنٹر تک پہنچ گئے ہیں جہاں کاروباریوں کو کہنا ہے کہ باجار میں مانگ بلکل بھی کم ہو گئی ہے آپ کو پتہ دوئی کہ سڑھیا کی قیمتیں پیچھلے ماہ اسی ہزار روپے ٹنڈ پار ہو گئی تھی جہاں اس کے بعد قیمتوں میں گراوٹ شروع ہوئی اور پھر سڑھیا کے دام چہتر ہزار روپے پرتی ٹنڈ پہنچ گیا اب ایک بار پھر سڑھیا کی قیمتوں میں بروتری ہو رہی ہے جہاں سڑھیا کے ساتھ ہی سیمیٹ کی قیمتیں بھی ان دنوں تین سو چالیس روپے پرتی بوری ہو گئی ہے جانکاروں کو کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیمیٹ کی قیمتوں میں اور بروتری کی سمباب نہ ہے جہاں بھون نرمان سامگری کی قیمتوں میں بروتری کی قارن ان دلوں بیلڈروں دورہ بھی اپنے پروڈجکٹ کی قیمتوں میں بروتری کی جاری ہے آپ کو بدہ دو کہ پچھلے سال نیمبر کی تلنا میں سریعہ کی قیمتوں میں ابھی کی استطیق میں 23000 روپے پرتی تن کی بروتری ہوئی ہے جب پچھلے سال پندر نیمبر کو سریعہ کی قیمت 56000 روپے پرتی تن تھی اب ایک بار پھر سے اس کی قیمتوں میں بروتری ہونے لگی ہے ادھوک پتیوں کا کہنا ہے کہ سریعہ کی قیمتوں میں بروتری کی پیچھے مکھے کارن کوئلے کی مار ہے ان دنوں ادھگوں میں کوئلے کی انوپبلتہ ہے اور پھر اس کی قیمتوں میں بھی کافی عدیف ہے جب ادھگوں کی حالات اتنے خراب ہو گئی ہے کہ کئی ادھگ تو بند ہونے کی کگار پر پہنچ گئے ہیں جب بہت سے ادھگوں کی تو اتپادن چھمتہ آدھی ہو گئی ہے ادھگ پتیوں کا کہنا ہے کہ جب تک کوئلے کی سمسیہ دور نہیں ہوگی لوہا باجار کی استطیق ایسے ہی رہے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ دیش میں کورونا کا سنکرمن پھر سے ایک بار پاؤں پسار رہا ہے سب سے زیادہ کورونا کے نئے کیس راستی رازدھانی دلی سے سامنے آ رہے ہیں ان سب کی بیچ ایک کچنتہ بنانے والی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل بھارت پردگی کی سنسطان یعنی کی آئی آئی ٹی مدرہ سے دورہ کیے گئے ایک ویشلیشن کی انسار دلی کا آر ویلیو جو کوویڈ نینٹین کے پرسار کا سنکی دیتا ہے اس سبتہ دو دسم لب ایک درج کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ راستی رازدھانی میں کورونا سے سنکرمن پھر تیک ویکتی دو ان لوگوں کے سنکرمن پھر رہا ہے آر یعنی کی پر جنر مل انگیت کرتا ہے کہ ایک سنکرمن پھر تیک ویکتی ان کتنے ویکتی کو سنکرمن پھر سکتا ہے یدی یہ ایک سے نیچے چلے جاتا ہے تو پھر اسے مہماری کی سماپتی مان لیا جاتا ہے دوستو بات کرتا ہی کہ بھارت میں اکل اپیوگو والے پلاسٹک اتپادگو کا اپیوگ اب پوری طرقی سے اوڑجت ہوگا ایک جلائے سے عام جنہوں کے لئے اس پر پرتبن لگا دیا گیا ہے وہی عام لگوں سے پہلے سرکاری دفتروں میں اس پابدے کو سو پرتسط لاگوں کرنے کا نردس دیا گیا ہے جہاں اس کے لئے مکہ سجیب آمیر سبھانی نے بیہار سرکار کے سبی بیبھاغوں کو دیسہ نردس جاری کر دیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت نرمان بیبھاغ نے بھی مکہ سجیب کے آدیس کے ست پرتسط انوپارن کا نردس دیا گیا ہے جہاں مکہ سجیب کے نردس پر آنے بیبھاغوں میں اس پر پابندی کی تیاری سرو ہو گئی ہے جہاں اس پر ایک جلائے سے پہلے سے ہی پرتبند پلاسٹک سامگاری کی خرید سرکار کے سبی کاریالوں میں نہیں ہو سکے گا جہاں مکہ سجیب کے پتر کے انصار اب کسی بھی سرکاری کاریالوں کی بیٹھکوں میں پلاسٹک کے بطلوں والے پانے کا اپیوگ نہیں ہو سکے گا اس کے لئے سیشا یا پھر اندھاتوں سے بنے گلاس رکھنے کے لئے کہا گیا ہے کرمچاریوں اور انگتکوں کو سودھ پانے ملے اس کے لئے کاریالوں میں واٹر پیوڑی فائر لگانے کو بھی کہا گیا ہے اس کے علاوہ بیٹھکوں میں ایل فولڈر کے نام سے جانے جانے والے پلاسٹک کے بیگ پر پوری طریقے سے پرتبند لگا دیا گیا ہے اس کے جگہ کاغل سے بنے فولڈر کا پریوگ کرنا ہے اگر بیگ جروری ہے تو پھر جھوٹ یا پھر کپروں کے بیگ کا استعمال کرنا ہوگا مکہ سجیب آمیر سبانے نے کہا ہے کہ پلاسٹک یا پھر تھرماکول سے بنے ایکل اپیوگ والے پاتروں کا اپیوگ بھی ورجت ہوگا گل دستہ کے اسطحان پر کیول پھول دگڑ کے سواغت کرنے کی پرمپڑا کو سرکاری کاری علاوہ میں براوہ دیا جائے گا گل دستہ دینے کی اچھا ہو تو پھر یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اس میں پلاسٹک کا اپیوگ نہیں ہو اسے کے ساتھ مکہ سجیب نے صاف کہا ہے کہ سبھی کاری علاوہ میں کورے کے نپٹارے سے پہلے انہیں الگ کرنے کی بیبستہ ہونی چاہیے ریسائیکل کیے جانے والے کورے کے الگ پاتر میں رکھنا ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ رمجان کے مہنے میں اور اس عید کے موقع پر سیمانچل کے سب سے بڑے سیوئی منڈی میں تیار جو روپ رہے ویسے تو کٹھیار میں کئی سیوئی فیکٹریہ ہیں مگر سب سے پرانی سنجے کے سیوئی فیکٹری میں بننے والے ویرائیٹی کے سیوئی کا ڈیمانڈ سب سے ادھیک ہوتا ہے جو اس فیکٹریہ میں تیار کیے گئے سیوئی نہ صرف سیمانچل کے جلوں میں بلکہ بنگال اصام تک بھی عید کے باجار میں ڈیمانڈ پورا کرتے ہیں مہنگائی کے دور میں سیوئی کا بھی دام دس سے پندر پرتصت ادھیک ہو گیا ہے مگر اس سے رمجان کے مہنے کو لے کر کے کوئی خاص اثر باجار میں نہیں ہے سیوئی کے کاروبار سے جرے ویپاری ہوا کہنا ہے کہ رمجان ایک ایسا تہوار ہے جو ان سیوئیوں کی بنا ادھرا لگتا ہے یہی کارن ہے کہ دام بڑھنے کے بعد بھی اس کی مانگ برکڑار ہے کئی ویرائیٹی کے سیوئی کے ساتھ ساتھ اس فیکٹریہ میں کیسریا رنگ کے بنے یوگی سیوئی کا خاص ڈیمان ہوتا ہے اس فیکٹریہ کا ایک اور خاص پہچان ہے یہاں کام کرنے والے مالک سے لے کر کے مزدور سبھی ہندو سمودائے سے ہیں لیکن دیس میں راج دیتی ماحول میں کئی طریقے کے چرچہ کے باوزود بھی اس کا کوئی اثر سیوئی کھڑی دنے والے آنے والے لوگوں پر نہیں ہیں جہاں وہ اسی کو رمجان میں بھائی چرہ اور عید کے مٹھاس مانتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راج دیتی میں آنکھ میں چولی کوئی نئی چیز نہیں ہے یہاں ہر دل چاہے ہوئے صحیح ہوگی ہی کیوں نہ ہو ایک دوسرے کو آنکھ دکھانے کا کوئی بھی موقع نہیں گواتے ہیں اب سی ایم نیتیس کمار نے خود بی جی پی کے ساتھ ہے آنکھ میں چولی کھیلی ہے جب بیہار میں بی جی پی نیتاؤں کی بیان بجی اور بہچا اپچناو ہارنا کے بعد مکہ منترین نیتیس کمار اپر تیست روپ سے شکروار کو آر جیلی نیتا تجسوی عدب کی اوڑ سے آئی حضرت افطار پارٹے میں پہنچ گئے اس کو لے کر کے بیہار کی راج دیتی میں بھوچا لگیا افطار پارٹے میں اپنی راج دیتی کے جمین گواتے کے شراغ پاسوان اور مکہ سہنی بھی موجود تھے پہنچے ہوئے تھے اب تجسوی عدب کے بڑے بھائی تیج پرتا عدب نے ایک بیان دے کر کے سنسنی مچا دی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے بیہار کی مکہ منترین نیتیس کمار کیلئے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا تھا اور اب میں نے نیتیس چاچا جی کے لئے انٹری بورڈ لگا دی ہے اس لئے ہوئے ہماری افطار پارٹے میں آئے جب سے ہوئے آئے ہیں سرکار بنے گی تیج پرتا عدب نے کہا کہ میری نیتیس جسے چپکے سے بات ہو گئی تھی حالانکہ بیہار کی راج دیتی کو سمجھنے والے بتاتے ہیں کہ تیج پرتا عدب کی باتوں کی کوئی گمبرتہ سے نہیں لیتا ہے کوئی گمبرتہ نہیں ہے اور خود جس بھی عدب بھی ان کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں لیکن مکہ منتری نیتیس کمار نے افطار پارٹے میں جا کر کے بیجے پی کو بتا دیا ہے کہ زیادہ بیانبازی ہوگی اور جنتہ دل یونیٹ ایٹ کو نیچے دکھانے کی کوسس کی جائے گی تو پھر وہ ایک بار پھر سے بیجے پی کو لنگڑی مار سکتے ہیں دستو بات کرتے ہیں کہ گریہ منتری امیسہ ستنترتہ سینانی باپو ویرکوور سنگھ کے ویجے واتسو پر 23 اپریل کو بیہار کے آرہا کے جگدیس پور گئے تھے اس دوران قریب انٹھاؤن ہجار راشتے دھوز یعنی ترینگا لہرہ کر کے ورلڈ ریکوورڈ بنا دیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بابو کور سنگھ کا نام بہت عدب اور سمانے کے ساتھ لیا جاتا ہے انہوں نے نہ صرف اٹھارہ سو سنتاؤن کی قرانتے میں مہترپورنہ بھومکہ نہیں بھائی تھی بلکہ گریلا تکنیکہ استعمال کر کے انگریجی سینہ کو کافی نقصان پہنچا تھا اٹھارہ سو سنتاؤن کی قرانتیوں میں سے ایک تھے جگدیس پور کے جاگیر دارس بابو وہ بیہار کے اجینیاں پرمار چھترے اور مالوہ کے پرسد راجہ بھوچ کے ونسج ہیں اسی ونس میں مہان چکروتی سمرات وکرمہ دتیہ بھی ہوئے تھے اسی سال کی عمر میں بابو ویر کمر سنگھ نے انگریجوں سے لوہا لیا تھا یا ہاتھ میں گولی لگنے کے بعد اپنا ہاتھ خود ہی کاٹ لیا تھا اتحاس کار ڈاکٹر سری بھگوان سنگھ کے مطابق ودرہ کا دمن کرنے کے لئے انگریجی سینہ کی سکھ ریجیمنٹ اور اسکوٹکس ہائی لینڈر بھیج گئے لیکن بابو کمر سنگھ کی سینہ نے انہیں دھول چکا دی تھی اس کی یاد میں جھارکن کے رامگر میں استطحہ سکھ ریجیمنٹ سینٹر کے باہر بابو کمر سنگھ کی مرتی لگائے گئی ہے اتحاس کار کہتے ہیں کہ اٹھارہ سن تاؤن کے ودرہ کی تیاری بابو کمر سنگھ نے بہت پہلے ہی کر لی تھی اسی لئے جگدیسپور میں بارود بنانے کا کارخانہ بھی لگا دیا گیا تھا آرہ واپس لوٹے سنگھ میں ویر کمر سنگھ کو گنگا ندی پار کرتے سمیں ہاتھ میں گولی لگ گئی تھی یا ان کی کلائے میں گمبیر چوٹے آئی تھی ایسے میں شریر میں جہر فیل جانے کا خطرہ بھاپتے ہوئے ویر کمر سنگھ نے اپنے ہی تلوار سے اپنا ہاتھ کار دیا اور گنگا ندی میں پروہوت کر دیا یعنی کہ بھا دیا اس کے بعد کمر سنگھ کی سینہ نے انگریجی سینہ کو پراست کر کے آرہ کو حاصل کر لیا تھا اتہ دی کو خون بے جانے کی وجہ سے کمر سنگھ کی حالات بگر گئی جب دو دن تک بے حسی کی حالات میں رہنے کے بعد 26 اپریل 1800 انٹھان کو انہوں نے آخری بار اپنی آنکھیں کھلی اور گھر پر لگا دیا جھنڈا دیکھا بریٹیس یونین جیک کی جگہ جگدیس پور کا جھنڈا لہراتہ دیکھنے کے بعد انہوں نے پرانت تیاغ دیے ویر کمر سنگھ کی مرتب کے بعد ان کے بھائے ویرور امر سنگھ نے کمان سبھالی اور کئی مہنوں تک لرائی لڑتے رہے پھر نیپال جا کر کے ترائی کے لوگوں کے بیچ رہے جہاں وہاں سے لرائی جاری رکھی لیکن نیپال کی گورخہ راجہ نے انہیں دھوکے سے بریٹیس سینہ کو سوب دیا اس کے بعد جیل میں ان کی موت ہو گئی لیکن ان کی لرائی تب تک جاری رہی جب تک کہ بریٹیس حکومت نے سبی کو معاف نہیں کر دی تھی دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ انڈیے کے پربل ویرودی آر جلی کی اور سے آیازت دعوت افطار میں بیہار کی مکہ منتر رتیس کمان کے سامل ہونے کے بعد اسے بیہار میں سیاسی قیاس باجیاں تیج ہو گئی ہے جہاں دعوی یہاں تک کیا جارہا ہے کہ بیہار میں سطح پڑی ورتن بھی ہو سکتا ہے اور لالو پرساد یدب کی پارٹی نیتیس کمان کی جگہ راجزی کی باغ دوڑ سبھال سکتی ہے جہاں سیاسی اٹکل باجی اوپر ویرام لگاتے ہوئے مکہ منتر رتیس کمان نے سنیوار کو اسپسٹ کر دیا ہے کہ افطار پارٹی میں سامل ہونے کا کوئی سیاسی کارن نہیں ہے ویرکور سنگ جہنتی پر آیا عزت کارے کرم میں سامل ہونے پہنچے سیم نیتیس کمان نے کہا ہے کہ افطار پارٹی میں ایک دوسرے کو بلانے کی پرمپرہ رہی ہے جہاں ہم بھی سطح دھاری دل کی عورت سے افطار دیتے رہے ہیں اور سبی کو بلاتے رہے ہیں جہاں روڑے کہا ہے کہ راجت کی عورتیں انہیں افطار میں آمنترت کیا گیا ہے جہاں وہ سممان کے طور پر رابری آواز پہنچے اور افطار میں سامل ہوئے اس کا کوئی راج نتک معنی نہیں نکالا جانا چاہیے جہاں راج جمعہ نئے سیاسے سامل کرن بننے کی سمبابنہ کو دیکھتے ہوئے نتیس کمان نے سیریو سے نکال دیا ہے اور انہیں صاف طرح پر کر دیا ہے کہ افطار میں جانے کا کوئی راج دتک معنی نہیں ہے دستو بات کرتے ہیں کہ کسانوں کو لاب پہنچانے کے لئے بیہار سرکار دورا کرسی یونپٹ انوزان یاؤزنہ چلائی جاری ہے جہاں اس یاؤزنہ کے تحت بیہار کے جن کسانوں کو فصل بارش اور اولہ ورشتے سے برواد ہو گئی ہے ان کسانوں کو آردک ساہتہ دی جاتی ہے ایسے کسانوں کو پرتی ہیکٹر سارہ تیرے ہجار روپے تک کا ادھکتم انوزان دیا جاتا ہے ہر سال اس یاؤزنہ کے لئے پربہوت جلے اور پرکھنڈوں کا آقلان کرسے بھی بھاگ دورا کیا جاتا ہے جہاں اس کے بعد اس جلے اور پرکھنڈ کے کسانوں کو اس کا لاب دیا جاتا ہے جہاں بیہار میں بڑی آبادی کھیتی پر اندر بڑھ ہے جہاں پرکھر تک آبدہ کے قرارن کسانوں کو ہر سال نقصان ہوتا ہے ایسے میں ان کے سامنے آردک سنکٹ اتپنہ ہو جاتی ہے کچھ کسانوں کو اسی کھیت میں نئے سیرے سے کھیتی کرنے تک کے روپے نہیں رہتے ہیں جہاں ان سبھی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے بیہار سرکار نے کرسی انپوٹ انوزان یاؤزنہ صلو کی ہے اس یاؤزنہ کے تحت ایک کسان ادھکتم دو ایکر تک لاب اٹھا سکتے ہیں جہاں اسے ادھک بھومی پر اگر اسے فصل کا نقصان ہوا ہے تو پھر اسے ان فصلوں پر انوزان نہیں دیا جائے گا جہاں اس یاؤزنہ کے تحت اسنچت چھیتر میں فصل کے لئے اٹھ سٹھ سو روپے پڑھتے ہیکٹر اور سچت چھتر میں کسانوں کو تیرے ہزار پانچ سو روپے انوزان پڑھتے ہیکٹر دی جاتی ہے اگر آپ بھی اس یاؤزنہ کے لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ کو پتا کرنا ہوگا کہ آپ کا جیلہ مقیالے سوخہ گھرست ہوا ہے یا نہیں عابدن کرنے والا کسان بیہار کا استھائی نوازی ہونا چاہیے بھومی کے دستاویج کے ساتھ یعنی جمین کے دستاویج کے ساتھ سفت پترے جمع کرنا ہوگا کسان کے پاس جمین کا لپی سی سمیت انکاک ذات ہونا چاہیے موبائل نمبر اور پاسپورٹ سائز فوٹو ہونا چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ کورونا کال کے دوران بیتے تین سالوں سے بند پرا اسکولی کاروبار اس سال جے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے پڑی جن اسے کورونا لوٹ قرار دے رہے ہیں دوہجار بیس میں نیجی اسکولوں میں فیس پندر سے تین ہزار روپے بیچ تھی اب یہ برکڑ کے دوہجار سے پہتیس سو روپے ہو گئی ہے جب پیپر مہنگے ہونے سے کتابوں کے دام دوگنے ہو گئے ہیں وہیں فیبکرے مہنگے ہونے کی کاران اسکولی ڈریس پچاس پردست تک مہنگے ہو گئے ہیں پراویٹ نوکری کرنے والے نوین کمار کہتے ہیں کہ نیجی اسکولوں میں ٹویشن فیسے لے کر کہ ہر چیز مہنگی ہونے کے کاران گھر کا بزر بگر گیا ہے خان پان سے لے کر کہ ہر چیز میں کٹوڑی کرنے ہی پڑ رہی ہے جب پراویٹ نوکری کرنے والوں کے لئے بچوں کو نیجی اسکول میں پڑھانا مسکل ہو گیا ہے دو بچے ہیں ان کے ڈریس میں ہی آٹھ ہزار روپے لگ جاتے ہیں جب کتاب بھی آٹھ ہزار کا ہو گئے ہیں فیس پانچ ہزار روپے دینا پڑتا ہے یہ ایک سوجن کی پیرہ نہیں ہے بچوں کو پراویٹ اسکول میں پڑھانے والا ہر سوجن یعنی کی پریجن کی پریشانی ہے کپچھاؤں میں حساب سے فیس نردھرت کی گئی ہے دوستو اب بات کرتا ہی کہ بیہار کے گیا جلہ میں ایک بار پھر سے تیج رفتار نے کہر بڑھ پایا ہے جہاں چاکن انتھانا چہتر میں سرک حاضر سے کے دوران تین لڑکوں کی موت ہو گئی مرتک امیت مانجی کے سب کے ساتھ آئے و سوجیت کمار نے بتایا ہے کہ گیا سہر میں برلی ڈولہا محلے سے ایک یوکی بارات جہاناباد کے ٹیہٹا کے لئے نکلی تھی بارات جانے کے لئے کچھ لوگ اوٹو سے تو کچھ بائیک سے نکلی تھی جہاں اسی کرم میں چاکن انتھانا کی چمندی کے پاس ایک بائیک پر سوار تین لڑکوں کو مالوہا کا ٹیمپو نے سامنے سے ٹکر مار دی حاضر سے میں یوک امیت کمار کی موت گھٹناستل پڑی ہو گئی دوستو بات کرتا ہی کہ پردار منتری متر سے سمپتہ یا اوزنا سے بانکہ جلے میں متر سے پالن کا دائرہ بڑھے گا جب مشلی کا اوتپادن بڑھنے سے بانکہ جلہ آتمن نربر بڑھنے کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو روجگار ملے گا اس کلاب لینے کے لئے کسان آولین کے مادم سے آبیدن کر سکتے ہیں سرکار دورہ لوگوں کو سو روجگار دینے کے لئے کئی ترقی کی یا اوزنا چلائے جاری ہے تاکہ اس سے ادھیک سے ادھیک لوگوں کو سو روجگار سے جورا جا سکے جب پردر منترے متر سے سمپتہ یا اوزنا کے تحت مشلی پالن سرو کرنے کے لئے بھی بھاگ دورہ اندازن دیا جاتا ہے جب اس یا اوزنا کے تحت اندازن جاتی اور محلاؤں کو ساٹھ پرتزت اور اندازن سبی کو چالیس پرتزت تک کا اندازن دیا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کرونا کے سنکرمن کے چلتے پوری دنیا کی ارتبیوستہ ہش کولے کھا رہی ہے اس کے باوزود بھی بھارتی چھاتروں کا دنیا بھر میں بج رہا ہے ایمی جان جرمنی نے پتنا اینائیٹی میں کمپیٹر سائنس کے انتم سال کے چھاتر ابھی سیکھ کو ایک کروڑ اسی لاکھ روپیہ سالانہ پیکیز آفر کیا ہے جب ابھی سیکھ کو برلین میں سوفٹیور ڈپلوپر کی جوب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے یہ ابھی سیکھ کے مادہ پتہ کی سہتی پتنا اینائیٹی کے لئے بھی بڑی اپلبدی ہے آپ کو بتا دوں کہ ان دنوں کیمپس پلیس میٹ کا دور چل رہا ہے اسی سلسلے میں پتنا اینائیٹی میں بھی بڑی سنکھہ میں ملٹی نیشنل کمپنیا پلیس میٹ کے لئے آئی تھی جہاں ان میں سے ایک ایمیزون کی جرمنی ساخہ نے ابھی سیکھ کا انتم روپ سے چین کرتے ہوئے انہیں نوکری کا آفر دیا ہے جب کورس ختم ہونے کے بعد ابھی سیکھ کو برلین جانا ہوگا جانگڑی کے انسار جمہوی جلے کے جھاجہ نباسی ایک سادھارن پڑیوار کے ابھی سیکھ نے اپنی محنت کے دم پر سفلتا کا پرچم لہ رہا ہے جب پتنا اینائیٹی میں کمپیٹر سائنس کی پرائی کرنے والے ابھی سیکھ کو ایمیزون جرمنی نے ایک کروڑ آٹھ لاکھ روپے کا پیکیز آفر کیا ہے اینائیٹی پتنا میں انتم سال کے اس چھاتر کے سفلتا پر ان کا پڑیوار کافی خوص ہے لوگ ابھی سیکھ کو بڑھائی اور سب کام نہ دے رہے ہیں بتا جاتا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ایمیزون نے انٹرنیشنل لیول پر پتنا اینائیٹی کے کسی چھاتر کا پلیشمنٹ کیا ہے ایمیزون میں پلیشمنٹ کے لیے ابھی سیکھ نے چاہدے دسمبر 2020 کو کوڈنگ ٹیسٹ دیا تھا اس کے بعد تیرے اپریل کو ایک ایک گھنٹے کا تین راؤنڈ میں انٹروی ہوا تھا اس کے بعد ایکیس اپریل کو ایمیزون جرمنی کی اوور سے فائنل سیلیکشن کا کنفرمیشن آیا تھا ابھی سیکھ نے بتایا ہے کہ محنت اور لگن سے انسان کوئی بھی سفلتہ حاصل کر سکتا ہے ابھی سیکھ نے بتایا ہے کہ تیرے اپریل کو جرمنی اور آئرلین کے علاوہ بھارت کے کئی ویسے زگیوں نے ان کا انٹرویو لیا تھا انجینئرنگ کی پرائی کرنے کے دوران ہی انہیں کوڈنگ کا شوق ہو گیا تھا جب بیٹی کی سفلتہ پر پیتا اندرہ دیو یاد اب نے بتایا ہے کہ ابھی شیک بچپن صحیح پرائی لکھائی میں ہونہار تھا آج بیٹی کی سفلتہ پر گرب محسوس ہو رہا ہے دوستو آج کا نیوز بس جانے تک ایسا لگا ہے جب اتنا سچاؤں دیجئے گا نیچے کمینڈ باکس میں کمینڈ کر کے اگر آپ نہیں آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرپٹ کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر بھی کیجئے تو چلے دوستو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بیہا